ایسی صورتحال بلکل نہیں ہے اور اللہ کرے گا ایسی صورتحال ہوگی بھی نہیں اور یہ جو حالات ہیں بہتر ہو جائیں گے بلکہ جو بھی ہمارے پیشنٹ ہیں وہ صحت یاب ہو رہے ہیں پہلے ایک صحت یاب ہوئے تھے اب دوسرے بھی اور دیگر بھی روپے صحت ہیں اور انشاءاللہ وہ بھی جلدی صحت یاب ہو کر اپنے گھروں کو جائیں گے آج جو وہاں سے تفتان سے جو لوگ جو پیسنجر آئے ہیں وہ سب سکھر پہنچ گئے ہیں اور ان سب کا وہاں پہ انتظامات ہیں ان کی سیمپلنگ لی جا رہی ہے جس کے لیے اسپیشلی طور پر چیز مسٹر صاحب نے اپنا ہیلیکاپٹر بھیجا ہے سکھر جو وہاں سے سیمپل لائیں گے تاکہ ان کے یہاں پہ ٹیسٹ کیے جا سکیں اور جس میں سمٹمز ہوں گے ظاہر ہے ان کا پھر علاج کیا جائے گا اور باقیوں کو کچھ دن وہاں پہ رکھ کر اور پھر اپنے اپنے گھروں کو واپس جائیں گے ایشو یہ ہے کہ جو تفتان بارڈر پر جو انتظامات ہیں وہ نا کافی ہیں اور وہ وہاں پہ لوگوں کو تکالیف بھی ہوتی ہیں اور وہاں پہ وہ مکمل انتظام بھی نہیں ہیں تو سی ایم صاحب نے یہ بھی کہا ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ سے وہ لکھیں گے انہیں کہ جو بھی لوگ جن کا تعلق ہمارے صوبے سے ہے ان کو ڈائریکٹ وہاں سے بھیج دیا جائے اور ہم اپنے صوبے میں مختلف جگہوں پہ اس طرح کی سہولیات فرام کر رہے ہیں جن کو ڈائریکٹ وہاں پہ رکھا جائے اور پھر چودہ دن ان کو رکھ کر ان کے یہ ٹیسٹ وغیرہ کرا کے پھر ان کو گھروں کو روانہ کیا جائے کیونکہ نہیں تو انہیں دو طرح کی تکالیف سے گزرنا پڑے گا ایک تو ان کو وہاں پہ تفتان بارٹر پہ رکھا جاتا ہے جہاں پہ سہولیات نہ ہونے کے برابر ہیں اور پھر جہاں پہ ہم نے سینٹرز بنائے ہوئے تو اس طرح ایشو آئیں گے تو ان کو ختم کرنے کے لیے ہم فیڈرل گورنمنٹ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ان کا ایس آرینجمنٹ کریں جو ڈائریکٹ ہمارے صوبے میں آئیں اور ہم لوگ وہاں پہ ان کے مکمل انظام کر کے رکھا ہوئے ہیں آپ کے کوئی سوالات جو مدارس پہ اس وقت ہیں ان کے لیے نہ تو کوئی ایڈوائزری جاری کی گئی ہے مدارس میں کافی شاگٹ پڑ رہے ہیں جس طرح تعلیمی دارے تیس میں تک بند رہیں گے تو مدارس کے حوالے سے کیا فیصلہ کیا گیا ہے مدارس کے لیے بھی یہی ایڈوائزری ہے فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے بھی اور صوبائی گورنمنٹ کی طرف سے اچھے شاہ صاحب یہ بتائیں کہ یہ جو فورٹ سیکیٹری ہے یہ خیٹ کیا پہلے یہ بتائیں کیونکہ آپ لوگ سمجھ نہیں پا رہے ہیں بتائیں آپ فورٹ کو سیکیورٹی دیں گے یا آپ جو ہے وہ گندوب کا پہرہ دیں گے دیکھیں میں آپ کو عرض کروں کہ یہ جو وائرس ہے یہ دیسی نہیں ہے پردیسی وائرس ہے تو آپ پردیس سے آنے والے لوگوں کو روک جائیں کیونکہ مگا وہاں سے وائرس لے کر یہاں آتے ہیں اور یہاں آپ بھی مصیبت ہیں ہم بھی مصیبت ہیں دیکھیں وہ فیڈل گورنمنٹ نے اس پہ اقدامات لیے ہیں اور ظاہر ہے یہ وفا کی حکومت کہ اس میں طائرہ کار میں آتا ہے انہوں نے کچھ ائرپورٹ بند کرنے کے لیے کہا ہے صرف تین ائرپورٹ ہوں گے کوشش یہی کی جائے گی کہ وہاں پہ فول پروف انتظام ہو اور سب کی سکریننگ ہو اور پھر ان کو باہرانے دیا جائے ایک تو اس سے اس طرح بچا جائے گا فوڈ سیکیورٹی کا ایشو یہ ہے کہ خدا نہ خواستہ جس طرح آپ نے دیکھا ہے کہ مختلف ممالک میں پورے ملک کو لاک ڈاؤن کر دیا گیا ہے اگر وبا یہ پھیلتی ہے یہ وائرس پھیل جاتا ہے تو اس وجہ سے تو لوگ اپنے گھروں تک رہیں گے اور ان کو جو انتظام ہے کھانے پینے کا دیگر چیزیں اشیاء جو ہیں وہ گورنمنٹ پہنچائے گی اس لحاظ سے یہ آج میٹنگ ہوئی جس میں سی ایم صاحب نے فنڈز بھی مختص کیے تاکہ ہر لحاظ سے ہمارے انتظامات ہونے چاہیے لیکن میں دوبارہ دورہ دوں کہ یہ ایسی حالت نہیں ہے لیکن حفظ ماہ تقدم کے طور پر اتیاطاں کیونکہ لیڈرشپ کا یا چیف ایگزیکیٹو ہو جو صوبے کا اس کا یہ فرض ہوتا ہے کہ وہ یہ سارے انتظامات رکھے شاہد صاحب اسکولوں کے حوالے سے ابھی بھی کنفیون موجود ہے کیونکہ سندھ حکومت نے دو ماہ کی مزید چھٹی کر دی جبکہ وفاق کی طرف سے اب تک جو ہے وہ پانچ اپریل تک جو ہے وہ چھٹی کی گئی ہے تو یہ کیا ہوگا یہ یک طرفہ فیصلہ ہے کیا ہے دیکھیں میں آپ کو عرض کروں کہ سندھ گورنمنٹ نے کیونکہ اس کو سیریس لیا چیف نیسٹر مراد علی شاہ صاحب نے جس دن پہلا کیس ایڈنٹیفائی ہوا اسی دن سے اس پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ ڈیلی ہماری میٹنگز ہوتی ہیں انہوں نے ایفرٹس لیے اور اچھی بات ہے اگر پرائیم ایسٹر صاحب نے کل اتنے دن گزرنے کے بعد یہ میٹنگ بلائی حالانکہ ان کو پہلے دن یہ میٹنگ بلانی چاہیے تھی لیکن ٹھیک ہے انہوں نے کل بلائی ہے اچھی بات ہے اب اس پر عمل ہونا چاہیے تو ہم نے جو تاتیلات کی ہیں انسٹیٹویشنز کی وہ وہی ڈیٹ ہے جو ہم نے دیئے لیکن دیگر جو ایڈوائزری جس کی ہم آپ کو بتا رہے ہیں شادی حالوں پر دیگر اجتماعوں جو ہو رہے ہیں یا دوسری چیزیں ہیں ان کے لیے فیلحال جو ہم ڈیٹ دے رہے ہیں وہی ہے جو فیڈل گورنمنٹ نے دی ہے اس کو پہلے ختم بھی کیا جا سکتا ہے اور اس کو بڑھایا بھی جا سکتا ہے دیکھیں ابھی فیلحال جو ہے آج سے یہ جو پانچ اپریل کی ڈیٹ جو فیڈل گورنمنٹ نے اناؤنس کی ہے ہم اسی کے لیے کہہ رہے ہیں اگر حالات ٹھیک ہو گئے تو پہلے ختم کر دیا جائے گا اگر ضرورت پڑی تو پھر اس کو بڑھایا جائے گا آپ شیخ رشید نے کہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ٹرین سرویس جو ہے ملک میں وہ بھی ہم بند کر دیں کیا کوئی ایسی ایڈوائزری بھی ہے ایک ایسی کوئی ہے یہ آپ کس کا ذکر کر رہے ہو سیریز ایشیو ہو رہا ہے کس نوٹنکی کی بات کر رہے ہو شیخ رشید کیا میک میم بندیات کی جانے کی کیا جا رہا ہے کس کا؟ میک میم بندیات کی طرف سے ، آپ تک جائسیں کوئی ایسی کوئی ایسی کوئی ایسی کرے نہیں ہیں دیکھیں میں آپ کو ایسی ایسی یہ بتا ہے کہ یہ کیا جو فرونا وائرس کا انفاکہ بہتر بیسگی لیتا ہے مرنے کی بھی بھی کرنے کی off thełec atonic کیا کہنے کیا ہے؟ آپ کو ارز کریں کہ اس میں جو اسپری فیومیگیشن وہ مختلف جگہوں پہ ہو رہی ہے لیکن اس کا طریقہ کچھ اور ہے اس میں اینڈی ایم اے اور بی ایڈی ایم اے نے بھی اپنے ایفرٹ لیے اور وہ بھی ہم پوری کوشش کریں گے ٹیسٹ کا جو ایشو ہے ٹیسٹ یہ عام ٹیسٹ نہیں ہے اور یہ سب کو ٹیسٹ کرانے کی ضرورت بھی نہیں ہے جن کی ٹریول ہسٹری ہو یا جن کو سیریس قسم کا نمونیاں ہو فلو ہو تو وہ اس کا ٹیسٹ کرا سکتے ہیں وہ گورنمنٹ نے اس کے انتظامات کیے ہوئے ہیں اور ظاہر ہے ویسے تو ٹیسٹ بہت مہنگے ہیں لیکن وہ سارے اخراجات جو ہے وہ سندھ گورنمنٹ بردار سکتے ہیں سیاسی جلسے جو ہے کیونکہ چار اپریل جو ہے وہ پاکستان کی پسپاری بہت بڑا جلسے عام کرتی ہے کیا سیاسی جلسوں پر بھی پابندی ہوگی دیکھیں میں آپ کو ارز کروں کہ ظاہر ہے اس طرح کے جتنے بھی اجتماعات ہیں ان کو پابندی ہوگی ان پر چار اپریل کے لیے سی اسی فیصلہ کرے گی ظاہر ہے وہ مصبت فیصلہ ہوگا حالانکہ آپ کے علم میں تھا کہ کل چیئرمن صاحب کا ایک پروگرام تھا گھوٹکی میں جس میں کم از کم دس سے پندرہ ہزار خواتین کا اجتماع تھا لیکن اس کو بھی کینسل کر دیا گیا اسی لحاظ سے بلکہ آپ کو علم میں ہے کہ یوسف وزا گلانی صاحب کے بیٹے قاسم گلانی کا ولیمہ بھی تھا کل اتوار کو وہ بھی کینسل کر دیا گیا ہے تو پیپلز پارٹی ہر اس کام میں جس کے لیے عوام کی بہتری ہو ضرور اپنا رول اڈا کریں شادی آلو پر جو پابندی لگائی گئی اس سے تو گریبوں کو فائدہ ہو جائے گا خامقہ اتنا بڑا خرچ نہیں ہے بد ایک کمرے میں بیٹھ کر شادی ہو جائے لیکن ہم نے بھی یہی کہا ہے کہ شادی کے حالوں میں جو بڑے اجتماع ہیں جو گیدرنگ ہیں اس پر پابندی ہیں نکاح پر پابندی نہیں ہے نکاح آپ کر سکتے ہیں لیکن نکاح پر پابندی نہیں ہے تقریبات پر پابندی لیکن جب اس طرح کی صورتحال ہو تو یہ تو پھر کرنا پڑتا ہے اس طرح تو ہوتا ہے اس طرح کی کام ہو شاہ صاحب تحقیق کی جاری ہے کہ یونیسٹی آرے سکت بند کی جاری ہے ایسا لگ رہا ہے جیسے چین سے تعلیم آخر دم نے آیا ہو پاکستانی مئنسٹی میں کرونا وائرس دیکھیں سنیمہ گرڈز اور پابلک پارٹس اس طرح کی سارے بولے ہیں دیکھیں ان کے لیے ان کے لیے بھی ایڈوائزری جاری کر دی گئی ہے اور میں آپ کو ایک ارز کروں یہ بہت سیریس ایشو ہے اور ہم سب کو اپنا رول نبھانا ہے اور خاص طور پر میں آپ دوستوں کو میڈیا کے دوستوں سے ریکویسٹ کروں گا اس میں ہم تعاون کریں فیڈل گورنمنٹ سے بھی صوبائی گورنمنٹ سے بھی یا جو بھی ایڈوائزری آتی ہے جو ہمارا پبلک میسیج ہے اس کو آپ ضرور پھیلائیں اور آپ کے توسط سے ہی ہم اپیل کر سکتے ہیں اپنے شہریوں کو اپنے بہن بھائیوں کو کہ خدارہ احتیاط کریں اور جس کو فلو ہو گھروں تک رہیں اور بڑے اجتماعات میں بھی جو ہے وہ شرکت نہ کریں سینیما حالس میں بھی لوگ جمع ہوتے فلم دیکھنے کے لیے ڈھائی تین پھنٹے ہوتے سینیما بھی پاپتی مگر کیونکہ آپ نے جب شادی حالس اور سب کو اچھے ہیں سینیما اچھے ہوتے فلمیں بھی اچھی ہوتے اچھا ودرا کو بھی کوئی ہدایات داری کی ہے سینیما حالس پر بھی پاپتی ہوتے کہ آپ لوگ بھی میں سب چیزیں ہیں جس کی کافییں آپ سے شیئر کر لیں گے اس میں آپ والا سینیما حال بھی ہے آپ پر کیا پابندی لگائی ہے ہم تو آپ کو پتا ہے عوامی خادم ہے تو ظاہر ہے کسی بہت ساری پابندیاں ہیں ہم پر بھی وہ بھی آپ کو شیئر کر لیں گے آپ کے پاس کوئی سر ساتھیوں کی بڑی ذمہ داری بھی آپ کے اوپر آئے دھوتی ہے جب پلیل ورکرز ہیں ساتھی یا نہ صرف آسپیٹل پہ بھی جاتے ہیں بلکہ اوپر بھی جاتے ہیں تو کچھیں چیزوں کو ان کو خبریں خریف کرنے پر دا اس سن دکھومت کی جانب سے برکرز کے ساتھ کیا اکدامات اٹھائے گئے ہیں اور ایک ہمارا کیمرہ میں اس وقت زندگی اور موت کی کشم پر کشم ہے جنہوں پر دل میں ان کے لیے بھی ہر سن دکھومت کی اکدامات اٹھائے گئے ہیں دیکھیں اس طرح کے جو بھی لوگ ہیں ہمارے دوست ہمارے بھائی ان کے لیے ہم گورنمنٹ ضرور اپنا سپورٹ کرتی ہے ان کے علاج کے لیے بھی اور دیگر بھی جو بھی رجوع کرتے ہیں یا آپ دوستوں کی طرف سے ہمیں اطلاع دی جاتی ہے ہم ان کا پورا خیال کرتے ہیں جو بھی ہمارے دوست ہیں اور اگر آپ سب کو آپ سب کو ماس واکس چاہیئے تو ہم آپ سب کے لیے اویلیبل کریں گے جی بلکل بنائے گا اور وہ کامیاب دوا ہوگی اس کو انام بھی دیا جائے گا اور پھر اس کے اخراجات بھی دیے جائیں گے سر بھی سب بات کریں بہت چکے بہت چکے شکریہ 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 نائن فائیب دی نائن فائیب شکریہ 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 شکریہ